پاکستانی فوج پر پاک تالیبان کا بہت بڑا حملہ آپ کو بتا دیں تالیبان کے حملے میں پاکستان کے آپ ساتھ سینک مارے گئے ہیں سولہ گھائل ہوئے ہیں بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کے دکشنی وزرستان میں تالیبان کا یہ خونی حملہ ہوا ہے جس میں سترہ دن میں پاک تالیبان نے کس طریقے سے دیکھے یہاں پر پاکستان فوج پر دوسرا گھتک حملہ کیا ہے حالات کیا ہیں آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں پاک تالیبان کے خونی حملے سے عمران باجوا کے خوش اڑ گئے ہیں کیونکہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے تالیبان کو پالا پوشا ہے اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طریقے کی بھی اسے تصویریں دیکھیں ہوں گے آٹھ دن کی تالیبان سرکار خون سے لال پاکستان حسمہ سر نے جلائی نیازی کی لنکہ پاجوا کے خلے میں آتنک کا دنکہ آتنک کو دوگ زمین تو قبرستان بن جائے گا پاکستان آج پاکستان کی آرمی خون کے آنسو رو رہی ہے ساؤتھ وزیرستان میں آتنکیوں کو مارنے گئے پاکستانی آرمی پر آتنکیوں نے اتنا خوفناک حملہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاک آرمی کے ساتھ جوان آتنکیوں کے ہاتھوں مارے گئے خبروں کے مطابق حملوں کے پیچھے پاکستان تالیبان کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے نیازی عمران اور جنرل باجوا پاکستانی سینکوں کی لاشت دیکھ کر حیران ہے کہ آخر ایسا ہو کیسے گیا عمران اور باجوا کو جان لینا چاہیے کہ جس طرح سے اس نے تالیبان جیسے آتنکی سنگٹنوں کو سپولہ بنا کر پالا تھا وہ آج اسے ہی ڈس رہے تھے جن آتنکیوں کے دم پر پاکستان ہندوستان سمیت دنیا بھر میں خون خرابہ کر رہا تھا آج وہی خون خار آتنکی پاکستانی آرمی پر حملہ کر کے انہیں بری طرح سے مار رہے ہیں پاکستان تالیبان چنچن کر پاکستانی سینہ کے جوانوں کو مار رہا ہے پاکستان کے لیے آتنکوادی گھٹوں کا سمرتھن کرنا اب بھاری پڑتا دکھائی دے رہا ہے ساؤت وزیرستان میں آتنکیوں کے ساتھویں مٹھویڑ میں پاکستانی سینہ کے ساتھ جوان دھیر ہو گئے اس مٹھویڑ میں پانچ آتنکیوں کے مارے جانے کی بھی خبر ہے پاکستانی سینہ کے پروپیگنڈا ونگ انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز نے بیان جاری کر بتایا کہ اس علاقے میں آتنکوادیوں کی موجودگی کی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر ابھیان کو شروع کیا گیا تھا پاکستان کے خائبر پختونوا میں ہوئے آتنکی حملے میں